ہنگامی صورتحال میں ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اس کی اپنی مرضی وہاں پر چلے یا اس کی اپنی خواہش کے مطابق کوئی عمل ہو لیکن ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ نمونہ ملتا ہے کہ نئی امیر کی اطاعت میں ہی خیر و برکت ہے کتنے بھی صورتحال کسی بھی جنہ ہنگامی کیوں نہ ہو جائے وہاں ہمارا اپنا اگر ایک امیر ہے تو اس کی بات ماننے ہی میں خیر و برکت ہے سلیہ حدیبیہ میں یقیناً صحابہ بلکل بھی تیار نہیں تھے کہ ہم واپس لوٹ جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کیا کیا نہیں کہہ دیا اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں پھر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں ایسی جنہ کے ذلت برداشت کریں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کر لیا اسی کے مطابق آپ نے عمل کیا اور صحابہ سے کہا کہ نہیں ہمیں واپس لوٹ کر ہی جانا ہے اور واقعی یہ امیر کی اطاعت ہی کی بات تھی کہ اللہ تعالی نے اسی صلحہ کو فتح مبین میں اللہ تعالی نے بدل دیا اور بعد میں فتح مکہ اسی کی بدولت جنہ پیش آیا تھا اگر ایسے حالات میں ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے یا خود اپنے ثواب دیت پر کوئی بھی فیصلہ لینے چلے جائے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا حالات ہو سکتے ہیں کس کی کیا رائے ہو کس کی کیا رائے ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے حالات میں ہمیں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران